حضیر اعظم عمران خان کا خطاب ملاحظہ کیجئے ملک کے مسئلے مسائل آپ کے سامنے لے کیا ہوں گا ہر چیز سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ اس ملک میں کیا مسئلے ہیں اور ان کے حل کیا ہیں پچھلے دو ہفتے سے میں پریزنٹیشنز لے رہا ہوں جو بھی ہماری معاشی طور پر حالات کیا ہیں ہمارے کرزے کتنے ہیں بجلی کا کیا مسئلہ ہے گیس کے کیا مسئلے ہیں فورن پولیسی کیا ہے سارے جتنے بھی ملک کے اشیوز ہیں ان کے اوپر میں پریزنٹیشنز لے رہا ہوں اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہمارے بڑے چیلنجز ہیں کرزے چڑھے ہوئے ہیں چھہزار عرب سے آج پاکستان کا کرزہ پہنچ گئے چھہزار عرب دس سال پہلے پاکستان کا کرزہ تھا آج ہمیں پتا چلے کہ تیس ہزار عرب پہ پورا کرزہ پہنچ چکا ہے اور گردشی کرزوں کا مسئلہ ہے انرجی پرابلمز ہیں لیکن جو سب سے بڑا پرابلم میری نظر میں وہ ہے پانی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ایسی ہے کہ میں آپ کے سامنے فگر سٹیسٹکس رکھتا ہوں جب پاکستان آزاد ہوا تو ہر پاکستانی کے حصے میں جو پانی آتا تھا وہ تھا پانچ ہزار چھے سو کیوبک میٹر آج صرف ایک ہزار کیوبک میٹر پانی رہ گیا ہر پاکستانی کے حصے میں جو پاکستان میں پانی کی سٹورج کپیسٹی ہے وہ ہے صرف تیس دن کی ہندوستان کی ایک سو نوے دن کی مصر جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں ایک ہزار دن کی کپیسٹی ہے جو دنیا سمجھتی ہے کہ سیف کپیسٹی ہے ایک ملک کے لیے جو سیف لیول ہے وہ ایک سو بیس دن ہے ہمارے پاس صرف تیس دن کی پانی کی سٹورج کی کپیسٹی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں ڈیم بنانا ہمارے ملک کے لیے نا گزیر ہے یہ اب ہم اگر ہم نے اب نا ڈیم بنانے شروع کیے آگے آنے والے دنوں میں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک ایسا مسئلہ مسائل کا پہاڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کو ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ڈیم نہ بنائے ایکسپرٹ سے کہتے ہیں کہ سات سالوں میں یعنی دوہزار پچیس میں پاکستان میں خوشک سالی شروع ہو جائے گی نہیں ہوگا اپنے اناج ہوگانے کا اناج نہیں ہوگا اپنے لوگوں کے لیے یہاں خدا نخواستہ کہت پڑ سکتے ہیں لہٰذا آج سے ہم نے ڈیم بنانا شروع کرنا ہے اور میں چیف جسٹس ساکیب نصار کو داد دیتا ہوں اس چیز پہ کام یہ چیف جسٹس کا نہیں تھا یہ ہماری طرح کی پولٹیکل لیڈرز کا تھا یہ مسئلہ ابھی سے نہیں شروع ہوا یہ پچھلے تیس سال سے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ آہستہ پانی کام ہوتا جا رہا ہے یہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں پانی کی تو میں آج چیف جسٹس کے ساتھ مل کے میں نے ان سے بات کر لیا ہے ان کا جو فنڈ ہے اس کے ساتھ سی جے اور پرائم منسٹر کا فنڈ اکٹھا ہم کر رہے ہیں انہوں نے اس فنڈ میں اب تک ایک سو اسی کلوڑ روپے اکٹھا کیے لیکن میں جو آج جس لیول پہ آج فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں میں سب سے پہلے تو سارے پاکستانیوں کو پیل کر رہا ہوں جدر بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بھی جس کونے پہ ہیں سارے اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کے فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں لیکن میں خاص طور پہ جو بیرونے ملک پاکستانی ہیں جنہوں نے میری شوکت خانم بنانے میں مدد کی نمل یونیورسٹی میں مدد کی ہر سال جو شوکت خانم میں ستر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفت علاج پہ خسارہ ہوتا ہے تقریباً آدھا پیسہ بیرونے ملک پاکستانی بھیجتے ہیں تو میں آج اپنے بیرونے ملک پاکستانیوں سے مخاطب ہوں خاص طور پہ تقریباً اسی سے نوے لاکھ بیرونے ملک پاکستانی ہیں اگر آپ سارے یہ سوچ لیں کہ ایک ہزار ڈالر آپ نے اس ڈیم کے فنڈ میں اگر آپ بھیجیں ایک ہزار ڈالر تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا اور ہم ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے تاکہ ہمیں کسی سے کرزے نہ مانگنے پڑے دونوں طرف دونوں اس وقت مشکل ہے ایک تو ڈیم بنانا ہے دوسرا ہمیں ڈالرز چاہیے ہیں کیونکہ پاکستان میں ڈالرز کی اس وقت کم ہی ہیں ہمارے ریزرورز بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں کسی سے کرزے مانگنے بھی نہیں پڑیں گے اور دوسرا ہمارا ڈیم کا فنڈ بننا شروع ہو جائے گا ڈیم میں اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ہم انشاءاللہ پانچ سال میں یہ ڈیم بنا سکتے ہیں اور صرف دیر اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ جب پیسہ نہیں ہوتا وہ دیر لگ جاتی ہے جب دیر لگتی ہے تو وہ ہوتا ہے جو نیلم جیلم سے ہوا کہ اسی عرب روپے کی ڈیم بنی تھی کیونکہ پیسہ نہیں تھا دیر ہوتے گئے آج پانچ سو عرب سے زیادہ اوپر چلا گیا اس کا خرچہ تو لہٰذا اس فنڈ یہ صرف فنڈ جائے گا ڈیم بنانے میں اوورسیز پاکستانیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ایک ہزار ڈالر نہیں دے سکے گا لیکن اگر آپ مزدوری کر رہے ہیں دبائی میں ہیں یو اے ای میں ہیں میڈلیس میں ہیں سعودی ریویا میں ہیں جتنا بھی آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں آپ اس فنڈ میں بھیجیں لیکن یورپ پہ اور امریکہ میں اور انگلنڈ میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں میں چاہتا ہوں کم از کم ایک ہزار ڈالر بھیجیں نہیں تو اس سے زیادہ بھیجیں اگر آپ بھیج سکتے ہیں یہ ڈیم پاکستان کی فیوچر کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ساری چیزیں ایک طرف یہ ڈیم ایک طرف ہے میں آج آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں میں آپ سے اس لیے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ مصر کے لوگوں نے ڈیم بنائی تھی ادھر بھی ان کو کوئی باہر سے کرزیں نہیں مل رہے تھے ہمیں بھی اس وقت باہر سے کوئی کرزیں نہیں دے گا ہمارے پاس اتنی کرزیں چڑھ چکے ہیں ان کو واپس کرنے مشکل لگ رہے ہیں تو اور کرزیں ہمیں کسی نہیں دینے تو یہ ڈیم ہم نہیں بنانا ہے ہم ہی بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم بنا سکتے ہیں صرف ہم نے فیصلہ کرنا ہے ارادہ کرنا ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا پیسے کی میں حفاظت کروں گا یہ سارا پیسہ آپ کا اس ڈیم میں جائے گا اور آج سے میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی سوسائٹیز ہیں باقی جماعتیں ہیں جتنی بھی پارٹیز ہیں لیکن خاص طور پر تحریک انصاف کی جو باہر ہماری تنظیمیں ہیں میں ساروں کو آج کہہ رہا ہوں کہ آج سے آپ نے یہ جہاد شروع کرنی ہے پاکستان کی ڈیم بنانے میں بہت شکریہ وزیر اعظم عمران خان کا اہم پیغام آپ نے سنا ڈیم فنڈ سے متعلق انہوں نے اعلان کیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈیم بنانا اس وقت ناگزیر ہے اور جو ماہرین کا اندازہ ہے تو سات سال بعد یعنی دوہزار پچیس میں یہاں پر پانی کی کمی ہو سکتی ہے خوشک سالی کا بھی ہم لوگ شکار ہو سکتے ہیں اگر ہم نے ڈیم نہ بنائے ان کی جانب سے کہا گیا کہ جسٹس آف پاکستان داد کے مستحق ہیں یہ کام البتہ ان کا نہیں تھا لیکن انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے یہ کام سیاسی لیڈرشپ کا تھا لیکن یہ کام ہوا نہیں بہرحال اب یہ فنڈ قائم کر دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آلریڈی ایک اکاؤنٹ چل رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان ڈیم فنڈ مختلف بینکس میں لوگ اپنے اتیاد جمع کروا رہے ہیں اسی طرح اسی کے ساتھ اسے چیف جسٹس آف پاکستان اور پی ایم آف پاکستان فنڈ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب تمام ہی پاکستانی اس میں اپنا جو پیسہ ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں خاص طور پر ان کی ٹارگٹ آڈینس بیرون ملک مقیم پاکستانی تھے اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیسے آپ پہلے پاکستان کی مختلف موقعوں پر مدد کرتے رہے ہیں اسی طرح خاص طور پر آپ ڈیم فنڈ کے لیے کم از کم اگر ایک ہزار ڈالر بھیجیں گے تو ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے ہمارے ریزرز کو اس سے فائدہ ہوگا اور ساتھ ہی ہم ڈیم بنانے کی پوزیشن میں بھی آ جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ملک میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے اور ایسے میں ڈیم بنانا ہمارے ملک کے لیے نا گزیر ہے انہوں نے کہا کہ سات سال بعد پاکستان میں کہت پڑھنے کا خدشہ بھی ہے انہوں نے چیف جسٹس اور وزیراعظم کو فنڈز اکٹھا کرنے کا کہا اور ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کو ڈیمز کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے پر قراجے تحسین پیش کرتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ یہ پیغام میں خاص طور پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو دے رہا ہوں ملک کو پانی کی شدید کلت کا سامنا ہے ایسے میں سب پاکستانی ڈیم کے فنڈز میں رقم جمع کرائیں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے یہ اہم پیغام جاری کیا گیا ہے موجودہ حالات میں جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں وہیں خاص طور پر پانی کی قلت کا جو مسئلہ ہے اور جس طرح سے وزیراعظم نے ابھی بتایا کہ ہمارے پاس جو سٹورج کپیسٹی ہے ہم جو پانی محفوظ کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تیس دن کے لیے ہو سکتا ہے بھارت اس کے مقابلے میں نوے دن کا پانی سٹور کر رہا ہے اور اس کے علاوہ مصر کی انہوں نے مثال دی کہ جہاں پر موسم جو ہے وہ بارشیں وہاں زیادہ نہیں ہوتی ہیں پانی کی وہاں پر کمی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے لیکن بہرحال ان کی جو سٹورج کپیسٹی ہے وہ ایک ہزار دنوں کے لیے انہوں نے وہاں پر اپنی تیاری کر رکھی ہوتی ہے سٹینڈر جو ہے وہ ایک سو بیس دنوں کا ہے جس طرح سے وزیراعظم نے خود ابھی اس سے متعلق بات کی اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں جب سے آیا ہوں میں نے جب سے آفس سمحالا ہے تب سے مختلف معاملات پر بریفنگز لے رہا ہوں پریزنٹیشنز دیکھ رہا ہوں مختلف جو ماہرین ہیں ان کی رائے جان رہا ہوں لیکن تمام معاملات سے بڑھ کر اس وقت پانی مستقبل کا مسئلہ ہے اگر پانی ہمارے پاس نہ ہوا ہمارے پاس پانی کی سٹورج نہ ہوئی تو ہم فصل نہیں اگا سکتے ہم خوشک سالی کا شکار ہو سکتے ہیں تو انتہائی اہم معاملہ ہے اور اس سے متعلق جو ایک اکاؤنٹ کا انہا نے اعلان کیا اس کی ڈیٹیلز آپ اپنی ٹیلوجین سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں پی ایم سی جے فنڈ فردیامر بھاشا ان محمد دیم یہ پہلے ایک فنڈ قائم کر دیا گیا ہے ایک اکاؤنٹ بنا دیا گیا ہے بہرحال اس میں پی ایم کی طرف سے بھی حصہ ڈال دیا گیا ہے بیورو چیف اسلامباد خاور گھومن ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید بات کر لیتے ہیں خاور کہیے گا آپ ایک ایسے وقت میں کہ جہاں بہت سارے معاملات سر اٹھائے ہوئے ہیں اندرونی بیرونی معاملات تب اہم پیغام اور وہ اہم پیغام دیم سے متعلق پراریٹیز بہت واضح ہیں انسانی معاملات کو ایک نمبر دو پر رکھا جا رہا ہے اس لسٹ میں بہت اور زیادہ بھی اہم چل رہے ہیں لیکن یہ وہ وائد معاملہ ہے جو متنازع نہیں ہے یہ تمام پاتستانیوں کا مسئلہ ہے ہماری فیچر جنریشن کا مسئلہ ہے ہماری وارٹر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے لہذا میرے اصحاب سے ایک اچھا اقدام ہے حکومت مست کی طرف سے کہ لوگ اس میں اپنا پیسے ڈالیں ہم پہلے دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسے پاکستان نے پہلے ہی انیشیٹیوٹیو لیا ہوئے تو یہ چیف جسے پاکستان کا ہاتھ بٹھانا ہوگا میرے خیال میں اس میں تمام پاکستانیوں کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے پیسے کی حفاظت کروں گا اب جو مجھے اگر آپ پیسہ دیں گے تو اسی جگہ پہ لگے گا جس کے لیے میں پیسہ دوں گا اب دیکھنا یہی ہے کہ کتنا لوگ اس کو رسپونس کرتے ہیں لیکن بعد میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں انہوں نے اس حوالے سے جس طرح نائنٹیز کے اندر محمد نماز شیف صاحب کے زمانے میں ایک پالیسی چلی تھی ارزدارو ملک سوارو صاحب ہوا تھا اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اس سارے انیشیٹر کو لے کے کتنا آگے چلتے ہیں اور اس پہ کتنا پیرا دیتے ہیں یہ وقت بتائے گا جی ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں جس طرح سے انہوں نے بات کی اپنی جو تحریک انصاف کی بیرون ملک تنظیمیں ہیں ان کو انہوں نے مخاطب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ اس میں سے بھی کوئی پوائنٹ سکورنگ ایجنڈا نکالنے کی کوشش کریں گے یا یہ وہ ایسا نکتہ ہے جس پر سب آپ کو متفق نظر آ رہے ہیں اگر اس طرح میں نے کہا کہ پانی یہ وہ واحد یہ ایشو ایسا ہے کہ اس پہ میرے خیال میں کوئی بھی کوئی سیاست نہیں کرنا چاہے گا چاہے وہ دوسری سیاستی جماعتیں ہوں اور خان صاحب کے جب پاکستان ٹریک انصاف کے جو کردیکس ہیں وہ بھی اس حوالے سے میرے خیال میں سپورٹ کریں گے یہ ایک کامن مسئلہ ہے نیشنل مسئلہ ہے اس حوالے سے میں جس طرح میں نے کہا کہ چیز اس طرح پاکستان نے ایک فن بنایا ہے اس میں کافی زیادہ لوگوں نے اسے حصہ لیا ہے اس میں پیسے ڈالے ہیں ہم اسے پر اورگنزیشن لیول پر ہمارے دنیا گروپ کی طرح سے سپیشل اس میں حصہ ڈالا گیا باقی بھی پرائیویٹ اور گورنگ سکر اورگنزیشن نے اپنے اپنی ایک دنگ کی طرح اس میں ڈالی ہیں تو اچھا اجنی شیٹ اوف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک نان کنفرویشل ایشو ہے جیسا میں نے کہا کہ یہ کوئی اس میں ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس میں پاکستان طریقہ انشاء کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے یا اپنا ان کا کوئی ایلادہ سے سیاہی مسئلہ ہے جس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں یہ کومن مسئلہ ہے یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ اچھا اقدام ہے اور اس میں تمام پاکستانیوں کو حصل لینا بچھا کر اس میں کانٹیبیوٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے خواہر ساتھی رہیے گا امٹیاز گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا امٹیاز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا وزیراعظم کا یہاں میسج تھا اور اس میسج میں اوور آل ہی وہ پانی سے متعلق بولے ہیں انہوں نے بات کی ہے آپ نے سنا اس پیغام کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئی حکومت کی جو پراریٹیز ہیں اس میں جو انسانی مسائل ہیں وہ سب سے پہلے ہیں جی بڑی اچھی بات ہے کہ پانی جیسا اہم مسئلہ نئی حکومت کے ریڈار پہ آ گیا ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ ڈیم ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اس کے بالکل ترجیح بنیادوں پہ بنانے چاہیے اس کے ذریعے پانی بھی زخیرہ ہوگا اور بیسی پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے لیکن حکومت کو ایک اور انتہائی ترجیح کے طور پہ ایک اور پالیسی بھی اختیار کرنے چاہیے اس کو فروغ دینا چاہیے اور وہ ہے پانی کا مناسب جانشمندانہ استعمال جو کہ پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے بیشمار پانی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے جس طرح یہ سرویس ٹیشنز پہ گاڑیاں دھلتی ہیں پائپ کھلے ہوتے ہیں لوگ اپنے گاڑیاں گھروں میں دھو رہے ہیں ڈرائیوے دھو رہے ہیں تو یہ کوئی دس سے پترہ فیصت پانی پاکستان میں اس طرح ضائع ہو جاتا ہے تو اس پہ قطن پابندی لگانے چاہیے پاکستان میں پانی کو مہیا پانی کو بچانے کے لیے اس کے بہتر استعمال کے لیے اس کی میٹرنگ کرنی چاہیے اس کو پرائس کرنا چاہیے اس کی قیمت مقرر کرنی چاہیے تو یہ دو طرفہ دو پرانگڈ ایک پالیسی کے تحت ہی پالیسی اختیار کر پاکستان میں پانی کے مسائل سے کچھ قابو پانے کی کوشش کی جا سکتی ہے